بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکرا تاریخ تو آج ہم بنانے والے ہیں بہت مزے کی کرسپی کرنچی فرائز بہت جڑ پڑ سے ٹین منٹ میں اسے ہم ریڈی کر سکتے ہیں اپنے گھر پر اور بہت مزے کی بنتی ہیں بازار سے ان کا تیسٹ جو بہت الگ ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی بنی ہے یہ دیکھئے تو چلی شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں اپنے مزے مزے کی کرسپی کرنچی فرائز سب سے پہلے لینا ہے آپ نے ایک پاول جس میں ایڈ کر لینا ہے ہاف کے جی آپ نے اپنی فرائز تو فرائز جو ہے ہاف کے جی میں آلووں کی ہم نے کٹی ہے دیکھیں کٹنگ جو ہے آپ کی اس طرح سے ہونی چاہیے بلکل پر فیکٹ اس طرح سے فرائز ریڈی کی جاتی ہے بازار میں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح سے کٹنگ ہوتی ہے تو اسے کٹنگ کرنے کے بعد اہم سٹیپ جو ہے آپ نے چار سے پانچ دفعہ اسے پانی سے اچھے سے ووش کرنا ہے جب تک کہ اس کے اندر ایک سفیدی پن وائٹ پن جو ہوتا ہے اس کا وہ اچھے سے ختم نہ ہو جائے نکل نہ جائے تب تک کے لیے آپ نے اسے اچھے سے ووش کر لینا ہے چار سے پانچ دفعہ تو ووش میں نے کر لیا اس کے بعد اسے کسی بھی سٹینر میں نکال لیں یعنی کہ جالی پر رکھ لیں یا کوئی کپرہ لے لیں تو اس پر نکال کر اس کا جو واتر ہے اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل بھی نہیں ہے ان کے اوپر تو بلکل اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے پھر ہی آپ کی جو ہیں اچھے سے فرائز ریڈی ہوں گی اور اب اس میں میں ایڈ کرنے والی ہوں ٹو ٹیبل سپون کون فلار بسم اللہ رحمہ الرحیم ہاف کے جی حالو ہیں تو اس لئے ٹو ٹیبل سپون لیں گے اور اب اس میں میں ایڈ کرنے والی ہوں ون ٹیسپون سولٹ بسم اللہ رحمہ الرحیم تو سولٹ بھی اٹ کر دیا ہے اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بلکل اچھے سے تو دیکھیں اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی چپسوں میں یعنی کہ ماری فرائز میں پانی ہوگا تو اس ساتھ میں چپک جائے گا اور یہ الگ میں نہیں ہوگا بہت مشکل ہو جائے گی تو اس لئے پہلے اپنے فرائز کو جو اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد اس میں کون فرار اور نمک کر کے مکس کر لینا ہے تو چلے چلتے ہیں اور اب انہیں فرائی کر لینا ہے اب ہم نے لے لینا ہے پین فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم تو اب اس میں میں اٹ کر دوں گے اپنا اوئل بسم اللہ رحمہ الرحیم تو اوئل جو ہے اچھی مقدار میں اس میں اٹ کریں گے چپس جو ہے ہماری یعنی کہ فرائز جو ہیں اچھے سے اس میں ڈیپ ہوں تو یہ دیکھیں یہ اوئل ہم نے یاد کر دیا ہے اور اب اسے اچھے سے پہلے ہم گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنی فرائز کو جو ہے اس میں فرائی کر لیں گے تو دیکھیں اوئل جو ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمہ الرحیم اب اپنی فرائز اس میں ڈال دیں گے ہم اس طرح سے یہ دیکھیں اسے فرائز ڈالتے جائیں گے ہم فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے اچھے سے میں نے اوئل کو پہلے گرم کیا اس کے بعد ہم اسے میں فرائز آئید کر رہے ہیں دیکھیں فرائز جو ہے ہماری فرائی ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل لائٹ گولڈن یعنی کلر آنے تک ہم فرائی کریں گے زیادہ نہیں ان کا کلر کراپ کریں گے یعنی دارک گولڈن نہیں کریں گے ملکل لائٹ گولڈن ایک پیارا سا کلر آنے تک اسے میں فرائی کر لوں گی بہت بہت مزے کی بانتی ہے یہ فرائی آپ اس طرح سے اس طریقے سے تو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ انہیں سیف کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ہاک دن یعنی ہاک خوپ کر کے آپ اسے سیف بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں نے کر لوں گی فرائی دیکھیں فرائی رہا ہماری لیکن ہو چکی ہے اب انہیں ہم نکال لیں گے بسم اللہ رحمہ 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 بلکل اس طرح سے اپنے انہیں فرائی کرنا ہے لائٹ گولڈن تو اسے میں نکال لوں گی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سی ریڈی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے نکال لینا ہے ایک پیپر پر تاکہ اس میں جتنا بھی ایکسٹر آئیل ہو وہ اچھے سے نکل جائے تو اسی طرح سے ہم ساری فرائز ریڈی کر کے آپ کو اس کی فائنل لک جو ہے وہ دکھاتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہماری پوکت ہی مزے کی کرسپی کرنچی بیسٹ فرائز تو آپ اسے زور ٹرائی کیجئے گا فڑا فرسی یہ ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ریسی پی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں اپنی ریسے آگاہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئک کر کے بٹن کو دبانا مجھ بھولیے گا اس سے آنے والی ہماری ہر نئے ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے گی اللہ آپ سب کو اپنے عفضوں امان میں رکھے اور ہر بڑی مصیبت سے بچائے آمین اللہ حافظ ڈھنکس فور واشنگ